دوستان نمسکار آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے دوستان بسکف فائنل نیو جی لینڈ بنام بانگلہ دیس کے بیچ ہونا تھا اور بسکف کے گیارویں میچ میں نیو جی لینڈ کا سامنا بانگلہ دیس سے ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے بیچے مقابلہ چننائی کے ایم ایس چتمبر امسٹی ڈی ایم میں کھیلا جانا تھا نیو جی لینڈ کی نظر لگتار تیسری جیت پر تھی اس نے ایگ لینڈ نیدر لینڈ کے خلاف جیت حاصل کر لی تھی وہیں بانگلہ دیس دو میں سے ایک میچ جیتا تھا اور ایک ہارا تھا اس نے افغانستان کو ہرایا تھا ایگ لینڈ کے خلاف اسے سکست ملی تھی نیو جی لینڈ کے کپتان کین بلی ایم سن نے ٹاس جیت کر پہلے گیت باجی کا فیصلہ کیا اس بسکف میں پہلی بار میدان پر اترے بلی ایم سن آئی پیل دوہ جار تیس کے پہلے میچ میں چوٹل ہو گئے تھے اب انہوں نے پیسے ور کرکٹ میں واپسی کی ویل ینگ کی جگہ ان کی واپسی ہوئے ینگ نے پچھلے میچ میں عرصہ تک لگایا تھا دونوں ٹیموں کا کھلاڑیوں کی اس پرکار تھے پہلے بنگلہ دیس لٹندہ تنجین حسن نجمول حسین سانتو مہدی حسن مراج ساکیب الحسن کپتان تھے مصیف مرحیم بیکٹ کیپر تھے تحوید حیدو اور محمد دللہ تسکین اور دوستو اسی کے ساتھ میچ ضرور ہوتا ہے اور بانگلہ دیس کے خلاف نیو جی لنڈ کو دوسری سفلتا ہے دوستو اپننگ کرنے ہی آئے لیٹن داس جو کی کھاتا نہیں کھول پا نیو جی لنڈ کے خلاف ان کا کھاتا نہیں کھول پہلی ہی گیت پر پریڈ بولٹ نے پاری کی پہلی گیت پر انہیں پیویلین میں بھیج دیا بانگلہ دیس کے خلاف نیو جی لنڈ کو دوسری سفلتا لاکی فرگوشن نے دلائے انہوں نے آٹھویں اوبر کی آخری گیت پر حسن کو آؤٹ کر دیا تنجین حسن سترہ گیت پر سولہ رن بنا کر ڈیون کانوے کو بیٹھے بانگلہ دیس کی پاری سروعاتی دس اوبر میں سماپ تھو چکی اس نے دو بکٹ کھو کر چیالیس رن بنا مہدی حسن میراج اس سمیں اٹھائیس رن بنا کر ناباد رہے تنجین حسن سانتوں کو اپنا کھاتا کھوڑنا تھا بانگلہ دیس کے اپچار بھی گیٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد اس کی حالت کافی خرابتی بارویہ اوبر کی چوتھی گیت پر مہدی حسن میراج بھی آؤٹ ہو گئے انہیں لکہ فرگوشن نے میٹ ہنری کے ہاتھوں میں کیش کرایا مہدی حسن نے چیالیس گیت پر ساتھ رن بنا کر ڈیون کانوے کو کیس تھما بیٹھے بانگلہ دیس نے تیرہ اوبر میں چار بگٹ پر ستانوہ رن بنائے اور مصفیر رہیم اور ساکیل حسن اس میں کلیس پر ٹکے ہوئے تھے کپتان ساکیبال حسن نے انبوی مصفیر رہیمان کے ساتھ مل کر بانگلہ دیس کو پانی کو سبھال لیا بانگلہ دیس نے اٹھائیس اوبر میں چار بگٹ پر ایک سو بتیس رن بنا لیے ساکیب اور رہیم کے پانچویں بگٹ کے لیے ستہتر رن کی ساجداری ہوئی رہیم باون اور ساکیب تیس رن بنا کر ناباد تھے اس میں لاکی فرگسن کو تیسری میچ میں سفلتا ملی انہوں نے ساکیب حسن کو اپنے جال میں فسایا بانگلہ دیس کو یا بڑا جھٹکا تھا ساکیب اکیامن گید میں چالیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہوں نے تین چوکے اور دو چھکے لگائے بگٹ کیپر ٹام تھامس نے ساکیب کا کینچ لپکا ساکیب پابیلین لوٹنے کے بعد مصیفر رہیم بھی جو دیر تک کرش پر نہیں ٹک پائیں رہیم کو میٹ ہینری نے کلیم بولڈ کر دیا وہ پچھاتر گیت پر چھانچٹ رن بنا کر آؤٹ ہوئے انہوں نے اپنی پاری میں چھا چوکے اور دو چھکے لگائے بانگلہ دیس نے سائیتیس اوبر میں چھا بگٹ پر ایک سو انیاسی رن بنا لیے تھے اہیت تیرہ اور محمد دلہ دو رن بنا کر اس میں کھیل لائے تھے بانگلہ دیس کو ستوہ جھٹکہ اوہید کے روپ میں لگا وہ ٹریٹ بولٹ کی گیت پر آنتیس اوبر میں پانچوہ گیت پر آؤٹ ہو میچل سائیتنا نے ان کا کینچ لیا بانگلہ دیس نے آنتیس اوبر میں ساتھ بگٹ پر ایک سو اسی رن بنا لیے تھے محمد دلہ کے ساتھ تسکین احمد اس میں کریچ پر تھے بانگلہ دیس کو دو سو چودہ کے سکور پر آٹھمہ جھٹکہ لگا میچل سائیتنا نے تسکین احمد کو ڈیریل میچل کے ہاتھوں کینچ کرایا سترہ رن بنا کر چلے گئے فلحال محمد دلہ اور مسیحان کریچ پر تھے بانگلہ دیس کو نوہ جھٹکہ میٹ ہینری نے دیا انہوں نے مفیر رحمان کو آؤٹ کیا مستفیر اس گیت پر چار رن بنا کر ٹام لامت کو کیش تھما بیٹھے اور اسی کے ساتھ بانگلہ دیس نے نیو جی لینڈ کو دو سو چھیالیس رن کا لچھ دیا لگاتار بکٹ گرنے کے باجود اس نے کسی طرح پچاس اوبر میں نو بکٹ پر دو سو پیتالیس رن بن انگلہ دیس کے لیے انبھوی بلے باز مسیحان کر رہیم نے سب سے جوہدہ چھانچٹ رن بنایا تھے انبھوی خیلاری محمد اللہ نے اکتالیس رن کب پانس آکیب حسن چالیس رن نیو جی لینڈ کے لیے ٹاکی پھرکوسن نے تین بکٹ لیے ٹریڈ وولٹ اور میٹ ہینڈ نے دو دو بکٹ لیے اور اسی کے ساتھ شروع ہوتی ہے نیو جی لینڈ کی پاری نیو جی لینڈ کی طرف رچند ربیندر اور اس میں ڈیون کانوے اپننگ کے روپ میں آتے ہیں لیکن اس میچ میں ماتر تیرہ گیت پر نو رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں رچند ربین انہوں نے پہلے میچ میں ستک اور دوسرے میچ میں عرصتک لگایا تھا اس مقابلے میں ان کا بلہ نہیں چلتا ہے نیو جی لینڈ نے چھا اوور میں ایک بکٹ پر پندرہ رن بنائے تھے ڈیون کانوے چار اور کین ویلیمسن ایک رن بنا کر ناباد تھے پاری لمبی چلتی ہے بیس اوور میں اس نے ایک بکٹ پر بانوے رن بنایا ڈیون کانوے پائی تالیس اور کین ویلیمسن تیس رن بنا کر ریس میں کھیل رہے تھے دونوں نے دوسرے بکٹ کے لیے اسی رن کی ساجہ داری کی نیو جی لینڈ کو دوسرا جھٹکا ڈیون کانوے کے روپ میں لگا ہوا پائی تالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے انہوں نے انسٹھ گیتوں کی پاری تین چوکے لگایا کانوے آؤٹ ہونے کے بعد ڈیرل میچل بلے باجے کے لیے آتے ہیں کین ویلیمسن نے اپنا عرصتک پورا کر لیا انہوں نے اکیاسی گیت پر عرصتک جڑا بیلیمسن مہزار تیس بات پہلی بات سیور کرکٹ کھلنے کے لیے اترے تھے وہ آئی پیل میں پہلے موٹیل ہو گئے تھے ان کو واپسی ساندار عرصتک کے ساتھ ہوئی اور کین ویلیمسن کے بعد ڈیرل میچل نے اپنا عرصتک پورا کر لیا نیو جی لینڈ نے سائیتی سوبر میں دو بگٹ پر 190 رن بنا لیا کین ویلیمسن 77 اور ڈیرل میچل 50 رن بنا کر کھیل رہے تھے کین ویلیمسن میں چوٹ کے بعد ریٹائرڈ ہوئے انہوں نے 107 گیت پر 78 رن بنائے اس دوران ویلیمسن نے 8 چوکے اور ایک چھککا لگا نیو جی لینڈ نے 40 رن میں دو بگٹ پر 221 رن بنا لیا ڈیرل میچل نے 73 اور گلیم فلیس بنا کر اس میں کھیل رہے تھے نیو جی لینڈ کے لیے سب سے جوہدہ رن بنا بنایا کپتان کین ویلیمسن 78 رن کی پاری کھیلی وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے ڈیوین جدی آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیجئے تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت